جہاں موسمی تغیرات کی وجہ سے عالمی درجہ حرارات میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں کاربن ڈائر اکسائٹ کی روک تھام کے وسائل بھی کم ہو رہے ہیں ان وسائل میں مینگروز بھی شامل ہے جو خصوصاً پاکستان میں عدم توجہی کا شکار ہے کراچی کی ساحلی پٹی پر تمر کی جنگلات اور اس کو لائک خطرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ کراچی کی ساحلی پٹی پر تمر کی جنگلات اور ان سے وابستہ زندگی تمر کے جنگلات ساحلی علاقوں کو سمندری تباہی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری آلودگی اور درختوں کی بے دریخ کٹائی سے ان جنگلات کا مستقبل خطرے میں ہیں پولوشنلیویڈ بہت زیادہ ہے اور وہاں کے مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سال پہلے 15 سال پہلے جو مشلی آتی تھی ایک اچھی مقدار میں ملتی تھی مگر آج اگر ایک بیٹ کی مشلی اگر آپ ہاں سے لیں باب اور بیٹ آئی لینڈ جہاں پہ لیاری ریور آگے گی رہے تو پولوشنلیویڈ اتنا ہے کہ ایک دو دن کے بعد اس مشلی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تاہم حکومت کے مطابق حالیہ برسوں میں تمر کی ریکارڈ شجرکاری کی گئی ہے ہمارے جو مینگروز ہیں 300 ٹائمز بڑے ہیں ہم جو ہمارے مینگروز ہمکے پروٹیکشن کر رہے ہیں کانزرویشن کر رہے ہیں کراچی کی ساحلی بستی ریڈی گوٹ میں گیس نہیں یہاں کے لوگ وسی پیمانے پر سمندری جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر گھر کا چولا جلاتے ہیں یہاں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ کٹائی کے کام انتہائی منظم طریقے سے جاری ہے یہاں پہ مینگروز مافیا دن رات مینگروز کو کاٹ رہی ہے اور یہاں کے جو ہمارے مقامی لوگیں وہ مینگروز کو کاٹتے نہیں ہیں ان کو سوکی لکڑی چاہیے وہ جنگل باہر سے سوکی لکڑی لے دے لیکن آج کل جو پورے کے پورے درخت مینگروز مافیا کاٹ کر لے جاتی ہے ساحلی علاقوں میں جاری اس ماحولیاتی بھران کا پہلا شکار یہاں کے مہیگیر ہیں اگر اب بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا تو آنے والی اس نسل کا مستقبل کیا ہوگا کراچی کے علاقے